السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جس برانچ آف بائیولوجی کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے مولیکیولر بائیولوجی اب مولیکیولر بائیولوجی کیا ہوتی ہے مولیکیولر بائیولوجی جو ہے وہ ایک برانچ ہے بائیولوجی کی ایک شاخ ہے جس کے اندر ہم سٹرکچر آف اورگنیزم کو سٹیڈی کرتے ہیں سٹرکچر آف اورگنیزم کے سیلز کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ان کی اورگینیلیز کو سٹیڈی کرتے ہیں یعنی اس کے اندر جتنے بھی molecules ہوتا ہے lipids جیسے بارے بعد کی proteins کی یہاں پر لکھا ہوا ہے molecular level کے اوپر study of molecules جیسے کہ water molecules protein lipids کو study کرنا یہ molecules ہوتا ہے تو ان کو study کرنا ہم molecular biology کے اندر جو ہے وہ consider کرتے ہیں جیسے molecular biology میں ہم composition پڑھتے ہیں significance of molecules پڑھتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس study ہوتی chromosomes کی ہوتی ہے cells کی ہوتی ہے genes کی ہوتی ہے variants کی ہوتی ہے اور جیسے کہ ہمارے پاس straight blood cells ہیں humans کے fibrous protein ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جیسے first red blood cells کے اندر ہمارے پاس protein ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم molecules جو ہم human body کے اندر اور living organism کے اندر جتنے بھی lipids, protein, fats, carbohydrates, chromosome, or genealids کی study اور ان کے structures کی study کو جو ہے ہم molecular biology کہتے ہیں